بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اے ای پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹس ٹیکنالوجی سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کے ایم سی ایچ سبجیکٹ ہے ہمارا اپلائیڈ فیزکس ٹو کوڈ ہے اس کا پی ایچ وائے ٹو فور تھری پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹس ٹیکنالوجی کے سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹس یہ فیزکس پڑھتے ہیں ہم اس کے شارٹ کسٹنز کر رہے ہیں آج ہم نے چپٹر نمبر سیون کے شارٹ کسٹنز کرنے ہیں چپٹر نمبر سیون ہے تھرمیونک ایمیشن کویسٹر نمبر ون ہے اس کا وٹ اس تھرمیونک ایمیشن تھرمیونک ایمیشن کیا ہوتا ہے ون میٹل is ہیٹڈ الیکٹرونز آر ایمیٹڈ فروم ایٹس سرفیس جب کسی میٹل کو ہم ہیٹ اپ کرتے ہیں تو اس کی سرفس سے الیکٹرونز جو ہوتے ہیں وہ اس کی سرفس کو چھوڑ کے ایمیٹ ہو جاتے ہیں جب میٹل کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے اور اس کی سرفس سے الیکٹرونز کا اخراج ہوتا ہے تو اس عمل کو ہم تھرمیونک ایمیشن کہتے ہیں اردو میں دیکھتے ہیں اس کو تھرمیونک ایمیشن کیا ہوتا ہے کسی میٹل کی سطح کو گرم کرنے سے اس میں سے الیکٹرون کا اخراج ہوتا ہے میٹل کی سطح کے گرم ہونے پر اس میں سے الیکٹرون کے اخراج کے عمل کو تھرمیونک ایمیشن کہتے ہیں ویکیوم ٹیوب ڈائیوڈ کیا ہوتا ہے ویکیوم ٹیوب ڈائیوڈ یہ ایک الیکٹرونک ڈوائیس ہے کہ یہ ایک ایسا الیکٹرونک ڈوائیس ہے جو صرف ایک ڈائیریکشن میں الیکٹرونک ڈوائیس ہے کونسی ڈریکشن ہوتی ہے کیتھوڈ ٹو اینوڈ کہ اس کے کیتھوڈ سے اینوڈ کی طرف کرنٹ فلو ہوتا ہے اور اس کے اپوزٹ ڈریکشن میں کرنٹ کا فلو جو ہے یہ اس کو بلوک کر دیتا ہے یعنی ادھر کو یہ فلو نہیں ہونے دیتا اور یہ ثرمیونک ایمیشن کے حصول پہ کام کرتا ہے کہ ثرمیونک ایمیشن ہوتا ہے اس میں سے ویکیوم ٹیوب ڈائیوڈ کانسسٹ آف ٹو الیکٹروڈز اس میں دو الیکٹروڈ ہوتے ہیں ایک کو کیتھوڈ کہتے ہیں اور دوسرے کو انوڈ کہتے ہیں اور دونوں ایک ویکیوم ٹیوب جو کہ گلاس کی بنی ہوتی ہے اس میں بند ہوتے ہیں اور کیتھوڈ کو ہم فلیمنٹ سے ہیٹ اپ کرتے ہیں تو اس میں سے الیکٹرونز کا اخراج ہوتا ہے تو اس طرح سے ثرمیونک ایمیشن ہوتا ہے تو پھر اس کے بیس پہ یہ ڈیوائس جو ہے وہ ورک کرتا ہے اردو میں دیکھتے ہیں ویکیوم ٹیوب ڈائیوڈ کیا ہوتا ہے ویکیوم ٹیوب ڈائیوڈ ایک الیکٹرونک ڈیوائس ہے جو کہ صرف ایک سمت میں کرنٹ کا بہاؤ ہونے دیتا ہے یعنی کیتھوڈ سے انوڈ کی طرف اور دوسری طرف کرنٹ کے بہاؤ کو روک دیتا ہے یعنی انوڈ سے کیتھوڈ کی طرف اس میں دو الیکٹرونک ہوتے ہیں ایک انوڈ کہلاتا ہے دوسرا کیتھوڈ کہلاتا ہے دونوں ایک گلاس کی ویکیوم ٹیوب میں بند ہوتے ہیں کیتھوڈ کو فیلامنٹ سے گرم کیا جاتا ہے کیتھوڈ کو فیلامنٹ سے گرم کرتے ہیں تو اس میں سے الیکٹرون کا اخراج ہوتا ہے اس طرح یہ تھرمیونہ کمیشن کے عمل پر کام کرتا ہے جب بھی ہم کوئی الیکٹرونک سرکٹ ڈرا کرتے ہیں تو اس میں جو بھی ہم نے ڈیوائسز لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سرکٹ میں ایک سیمبل سے ذار کرتے ہیں جیسے بیٹری کا ایک سیمبل ہوتا ہے کپیسٹر کا ایک سیمبل ہوتا ہے رزیسٹنس کا ایک سیمبل ہوتا ہے اسی طرح سے جب ہم سرکٹ میں کسی ویکیوم ٹیوب ڈائیوڈ کو لگاتے ہیں تو اس کا بھی ایک سیمبل ہوتا ہے تو اس کا ہم نے یہ کہا گیا کہ اس کا سیمبل ڈرا کر دیں آپ کے ویکیوم ٹیوب ڈائیوڈ کا سیمبل کیسا ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک ڈیاغرام بنی ہوئی ہے یہ ویکیوم ٹیوب ڈائیوڈ کا سیمبل ہے ایک سرکل ہوتا ہے یوں یہ سرکل جو ہے وہ گلاس ٹیوب کو ریپیزنٹ کرتا ہے اور یہ ایک بار ہوتا ہے اور یہ اس کا ٹرمینل ہے اس کو ہم انوڈ کہتے ہیں یہ انوڈ کے طور پر کام کرتا ہے یہ پوزٹیپ پٹنشل پہ ہوتا ہے اور یہ ایک اور الیکٹورڈ ہے جس کو ہم کیتھوڈ کہتے ہیں کیتھوڈ میں سے الیکٹران زمیٹ ہوتے ہیں اور یہ ایک سسٹم ہے فیلمنٹ جو کہ اس کیتھوڈ کو ہیٹ اپ کرنے کے لیے ہوتا ہے تو جب یہ ایک ہیٹ اپ ہوتا ہے کیتھوڈ تو اس میں سے الیکٹران نکلتے ہیں اور اگر یہ انوڈ پاسٹی پٹنشل پہ ہو تو وہ الیکٹرونز کو اٹیکٹ کرتا ہے تو اس میں سے کرنٹ کا فلو ہوتا ہے اگر یہ انوڈ جو ہے وہ نیکٹی پٹنشل پہ ہو تو پھر یہ ان الیکٹرونز کو رپیل کرتا ہے اور الیکٹرونز یہاں تک نہیں پہنچ پاتے تو اس طرح سے کرنٹ فلو نہیں ہوتا تو یہ ایک ڈائریکشن میں کرنٹ کو فلو ہونے دیتا ہے اور دوسری ڈائریکشن میں کرنٹ کو فلو نہیں ہونے دیتا جب یہ انوڈ پوزٹی پہ ہوتا ہے اور کیتھوڈ نیکٹی پہ ہوتا ہے تو کرنٹ فلو ہوتا ہے اور جب انوڈ پوزٹی پیٹنشل پہ نہیں ہوتا نیکٹی پیٹنشل پہ ہوتا ہے اور کیتھوڈ جو ہے وہ پوزٹی پیٹنشل پہ ہوتا ہے تو پھر یہاں سے کرنٹ جو ہے وہ فلو نہیں ہوتا تو یہ ہم نے سیمبل دیکھ لیا کہ ایک ویکیوم ٹیوب ڈائیوڈ کا سیمبل کیسا ہوتا ہے اس کو ظہر ہے آپ نے ایک سمبل بنانا ہے اردو میں یا انگلش میں یہ اسی طرح سے بنے گا question number 4 draw characteristic curve of diode tube کہ ایک diode tube کی characteristic curve draw کرنی ہے ہم نے the graph between the potential difference across anode and cathode یعنی ہم ایک diode tube جو ہے اس کے anode اور cathode کے درمیان بیٹری لگاتے ہیں اور اس کو potential difference دیتے ہیں تو وہ potential difference جو ہوتا ہے اس کو ہم نے نوٹ کرنا ہے اور پھر اس diode tube میں سے جو کرنٹ فلو ہوگا ہم نے اس کرنٹ کو نوٹ کرنا ہے تو پھر ہم نے voltage اور کرنٹ کا graph بنانا ہے تو جو voltage اور کرنٹ کا graph بنے گا اس کو ہم کہتے ہیں یہ diode tube کا characteristic curve ہے the graph between the potential difference across anode and cathode of a diode tube and current passing through it is called its characteristic curve تو اس کو ہم اس کی characteristic curve کہتے ہیں it is shown in diagram ہمیں یہ کہا گیا کہ اس کو draw کریں تو ہم نے اس curve کو draw کر کے بھی دکھانا ہے کہ وہ کیسی ہوتی ہے تو یہ diagram میں ہم نے اس کو draw کر دیا کہ ادھر ہم نے voltage دی ادھر ہم نے کرنٹ دیا تو جیسے جیسے ہم voltage بڑھاتے ہیں ویسے ویسے کرنٹ بڑھتا چلا جاتا ہے یوں voltage بڑھ رہی ہے current بھی بڑھ رہا ہے voltage بڑھ رہی ہے current بھی بڑھ رہا ہے اور یہاں پہ آکے voltage جو ہے وہ بڑھنا بڑھ رہی ہے لیکن current اب مزید نہیں بڑھ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ saturation current ہے یعنی saturation ہو گئی اب اس سے زیادہ یعنی اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی cathode سے electrons وہ emit ہو رہے ہوتے ہیں وہ anode کی طرف پہنچ رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے تو maximum current ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم voltage بڑھاتے بھی رہیں تو current جو ہے وہ نہیں بڑھتا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں saturation current ہو گیا ہے تو یہ اس type کا graph بنتا ہے diode کا تو یہ ہی ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ آپ graph بنا کے دکھائیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس diode کی characteristic curve ہے اردو میں دیکھتے ہیں اس کو diode tube کا خصوصیاتی graph بنائیں vacuum tube diode کے anode اور cathode کے درمیان potential کے فرق اور tube میں سے بینے والے current کے درمیان graph کو diode tube کا خصوصیاتی curve کہتے ہیں اس کو diagram میں دکھایا گیا ہے تو یہ diagram میں ہم نے اس کو دکھا دیا اور یہی ہم نے graph بنا کے دکھانا تھا پہلے آپ بتا دیں کہ وہ diode کا خصوصیاتی graph ہوتا کیا ہے اور پھر آپ اس کو بنا کے دکھا دیں تو یہ دو نمبر کا short question complete ہو جائے گا question number five write function of a diode tube diode tube کا function لکھیں کس لیے ہم استعمال کرتے ہیں کس کام آتی ہے ہمارے یہ function کیا ہے اس کا diode tube is used for a rectification rectification کے لیے استعمال ہوتی ہے current can pass through a diode only in one direction یہ صرف ایک direction میں گزر سکتا ہے جب وہ اس کا anode positive potential پہ ہوتا ہے اور اس کا cathode جو ہے negative potential پہ ہوتا ہے تب اس میں سے current گزرتا ہے so it is used to convert alternating current into direct current تو اس لیے یہ alternating current کو direct current میں تبدیل کرنے کے کام آتی ہے یہ اس کا سب سے بڑا function ہے کیا ہے کہ alternating current کو direct current میں تبدیل کرتی ہے اور اسی کام کو ہم rectification کہتے ہیں جب ہم alternating current کو direct current میں تبدیل کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے اس کی rectification کی ہے اور جو سرکٹ ہم یوز کرتے ہیں الٹرنیٹنگ کرنٹ کو ڈریکٹ کرنٹ میں تبدیل کرنے کے لیے جس میں ہم ڈائو ٹیوب استعمال کریں گے اس سرکٹ میں اس سرکٹ کو ہم کہتے ہیں یہ ریکٹی فائر ہے ایلیکٹرونک سرکٹ میں یہ دیٹیکٹر کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں سچ ایز ریڈیو اینڈ ٹیلیویجن ریسیورز یعنی ریڈیو میں اور ٹیلیویجن ریسیورز میں استعمال ہوتا تھا ان کا اور یہ دیٹیکٹر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اردو میں دیکھتے ہیں اس کو ڈائو ٹیوب کا فنکشن لکھیں ڈائو ٹیوب کو ریکٹی فیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں سے کرنٹ صرف ایک ہی سمت میں گزر سکتا ہے اس لیے اس کو الٹرنیٹنگ کرنٹ کو ڈائریکٹ کرنٹ میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس عمل کو ریکٹی فیکیشن کہتے ہیں اور اس کے لیے استعمال ہونے والا سرکٹ ریکٹی فائر کہلاتا ہے ڈائو ٹیوب کو الیکٹرونک سرکٹس مثلا ٹیلیویجن ریسیور اور ریڈیو ریسیور میں ڈیٹیکٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے کوئیشن نمبر سیکس ڈیفائن ریکٹی فیکیشن ابھی ہم نے پچھلے کوئیشن میں اس کو دیکھا ریکٹی فیکیشن کیا ہوتی ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہم نے دپروسیس آف کنورشن آف الٹرنیٹنگ کرنٹ کرنٹ ڈی سی اس کالڈ ریکٹی فیکیشن کہ الٹرنیٹنگ کرنٹ کو ڈائریکٹ کرنٹ میں تبدیل کرنے کا عمل جو ہے اس کو ریکٹی فیکیشن کہا جاتا ہے The circuit used for this purpose is called rectifier اور جو سرکٹ استعمال ہوتا ہے اس کام کے لیے یعنی alternating current کو direct current میں convert کرنے کے لیے جو سرکٹ استعمال کریں گے ہم اس سرکٹ کو rectifier کہتے ہیں اردو میں دیکھتے ہیں اس کو rectification کی تعریف کریں alternating current یعنی AC کو direct current یعنی DC میں تبدیل کرنے کے عمل کو rectification کہتے ہیں اور اس کے لیے استعمال ہونے والا سرکٹ rectifier کہلاتا ہے question number seven what is vacuum tube triode vacuum tube triode کیا ہوتی ہے a triode tube is a device which is used to amplify audio and radio signals کہ triode tube جو ہے یہ ایک device ہے جو کے آرڈیو اور ریڈیو سگنلز جو ہیں ان کو amplify یعنی ان کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے it consist of three electrodes اس میں تین electrode ہوتے ہیں inside an evacuated glass tube ایک glass tube جس کو evacuate کیا ہوا ہو یعنی اس میں سے air نکال لیں تو وہ evacuated کہلاتی ہے تو evacuated glass tube means ایسی glass tube جس میں سے ہوا نکال لی جائے gases نکال لی جائیں تو اس کے اندر یہ تینوں electrodes جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں it consist of three electrodes inside an evacuated glass tube اس glass tube کے اندر ہوتے ہیں the three electrodes are اور ان کے نام کیا ہوتے ہیں number one anode ہوتا ہے یا اس کو plate کہتے ہیں number two cathode ہوتا ہے یا اس کو heated filament کہتے ہیں یا پھر اس کی جگہ پہ heated filament ہوگا اور یہ یا cathode ہوگا تو اس کو filament سے heat up کیا جائے گا number three grid ہوتا ہے اس میں تیسرا element جو ہے وہ grid ہوتا ہے اس میں تو یہ تین ہمارے پاس electrodes ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ vacuum tube triode ہے اس کو اردو میں دیکھ لیتے ہیں vacuum tube triode کیا ہوتی ہے triode tube ایک ایسا device ہے جو کہ آرڈیو اور ریڈیو سگنلز کی ایمپلیفیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں تین electrode ہوتے ہیں جو کہ ایک گلاس ٹیوب میں بند ہوتے ہیں جس میں سے گیسیں خارج کی ہوئی ہوتی ہیں یعنی evacuated ہوتی ہے وہ اس کے اہم حصے درجہ زیال ہوتے ہیں number one anode یا plate number two cathode اور number three filament اور number four grid جو electrode ہوتے ہیں وہ ہم یہ تین کن شمار کرتے ہیں anode cathode اور grid filament کو اس کے elector نہیں ہوتا وہ صرف اور صرف اس cathode کو گرم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے question number eight draw symbol of a vacuum tube triode جیسے ہم نے vacuum tube diode کا symbol draw کیا تھا اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک triode tube جو ہے vacuum tube triode جو ہے اس کا symbol بنا دیں کہ سرکٹ میں ہم اس کو کس طرح سے شو کرتے ہیں vacuum tube triode کا symbol بنائے تو یہ ایک glass tube ہوگی اسی طرح سے یہ یہ vacuated ہوگی اس میں سے gases نکال لی جائیں گی یہاں پہ ایک anode ہوتا ہے یہ اس کو positive potential پہ رکھا جاتا ہے اور یہاں پہ یہ ایک cathode ہے یہ یہ دوسرا electrode ہے اس کا اور تیسرا electrode یہ ہے grid یہ جالیدار ہوتا ہے جیسے یہاں پہ دکھایا گیا ہے اس grid کے اوپر negative potential دیا جاتا ہے جبکہ اس cathode کے اوپر بھی negative potential ہوتا ہے اور اس anode کے اوپر positive potential ہوتا ہے اور یہ ایک filament ہوتا ہے جو کہ اس cathode کو heat up کرتا ہے تو جب یہ heat up ہو جاتا ہے تو اس میں سے electrons emit ہوتے ہیں electrons emit ہوتے ہیں تو وہ اس grid میں سے گزر کے آگے anode تک جاتے ہیں تو جب اس grid کا potential negative ہوتا ہے تو یہ ان کے flow کو control کرتا ہے grid جو ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھ لیا کہ ایک vacuum tube tryout جو ہے اس کا symbol کیسا ہوتا ہے تو کیونکہ آپ اردو میں question دیکھیں یا انگلش میں question دیکھیں ہم نے صرف اس کو draw کرنا ہے تو اس لیے یہ اردو اور انگلش میں ایسے ہی draw کیا جائے گا question number 9 describe function of a tryout tube اب ہم سے پوچھا گیا ہے tryout tube کا کیا function ہوتا ہے a tryout tube is a device which is used to amplify audio and radio signals یہ audio اور radio signals جو ہے ان کو amplify کرنے کے کام آتی ہے it means it is used as an amplifier یعنی اس کو ایک amplifier کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے tryout tube کا function بیان کریں اردو میں ہم یوں لکھیں گے tryout tube ایک ایسا device ہے جو کہ audio اور radio signal کو amplify کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی یہ ایک amplifier کے طور پر استعمال ہوتا ہے question number 10 draw the circuit diagram of a diode tube as half wave rectifier ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک diode tube کو ایک rectifier کے طور پر استعمال کرتے ہیں یعنی rectifier کیا ہوتا ہے alternating current کو direct current میں تبدیل کرنے والا circuit ہوتا ہے تو اس عمل کو ہم rectification کہتے ہیں تو کیونکہ ہم ایک diode tube کو rectifier کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ diode tube half wave rectifier کی circuit diagram بنائیں یعنی ایک ہمارے پاس circuit ہوتا ہے جس میں جب ہم ایک alternating current دیتے ہیں alternating input دیتے ہیں تو وہ جو ہمیں direct output دیتا ہے direct current میں یا direct voltage میں تو وہ اس میں سے negative cycle جو ہے وہ miss ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ half wave rectifier ہے لیکن دوسرا سرکٹ ہوتا ہے جس میں جو ہم input دیتے ہیں alternating اس میں positive cycle تو ہمیں output میں ملتا ہی ملتا ہے لیکن negative cycle جو ہے وہ بھی positive ہو کہ ہمیں ملتا ہے تو اس لیے ہمیں output جو ہے وہ direct current یا direct voltage میں ملتی ہے لیکن اس میں جو negative cycle ہوتا وہ miss نہیں ہوتا اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ full wave rectifier ہے full wave rectifier کہلاتا ہے وہ تو ہم سے یہاں پہ پوچھا گیا ہے draw the circuit diagram of a diode tube یعنی diode tube کے ساتھ ہم نے circuit بنانا ہے کون سا circuit بنانا ہے half wave rectifier کا تو یہاں پہ یہ circuit ایک بنایا گیا ہے دیکھیں اس کو explain کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے input دینا ہے اور یہ input جو ہے وہ AC input ہوگا اور یہاں پہ آکے یہ ہم نے ایک diode لگا دیا اس diode کا anode ادھر ہے اور cathode ادھر ہے اور یہ filament ہے جو اس کو heat up کرے گا اور یہاں سے ہم نے cathode سے اور یہاں سے یہ والا جو terminal ہمارے پاس آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے ایک resistance لگا دی جو current گزرے گا وہ یہاں سے گزرے گا یہاں سے اور اس کے across ہم نے یہاں پہ output لینا ہے یعنی یہاں سے جب current گزرے گا تو current ضرب یہ resistance کی value وہ اس کے across voltage بنے گا وہ voltage ہمیں یہاں پہ حاصل ہوگا جیسے ہی یہاں پہ positive cycle آیا یہ positive cycle تو یہ anode positive potential پہ ہوگا تو جب یہ positive potential پہ ہوگا تو یہ tube جو ہے یہ conduct کرے گی یعنی اس میں سے current گزرے گا اور وہ cycle ہمیں output اسی طرح سے ہمیں حاصل ہو جائے گی لیکن جیسے یہ negative cycle آئے گا تو یہ negative potential پہ ہوگا جب یہ negative potential پہ ہے یہ positive potential پہ ہے تو یہاں سے electron یہاں پہ نہیں پہنچ پائیں گے اور یہ conduct نہیں کرے گا اس direction میں یہ current نہیں گزرنے دے گا تو اس resistance میں سے کوئی current نہیں گزرے گا اور وہ پورا کا cycle جو ہے ہمیں یہاں پہ zero voltage ملے گی تو اس طرح سے negative cycle جو ہے output پہ ہمیں نہیں ملے گا positive cycle ہمیں output پہ ملتے رہیں گے اس طرح کا circuit جو ہوتا ہے اس half wave rectifier circuit ہے اور کیونکہ ہم نے اس میں diode tube لگائی ہے تو اس لئے diode tube as half wave rectifier کہلاتا ہے question number 11 draw the circuit diagram of a diode tube as full wave rectifier کہ اگر ہم نے full wave rectification حاصل کرنی ہو تو اس کے لئے جو circuit ہوتا ہے وہ بنائیں diode tube full wave rectifier case کی circuit diagram بنائیں یہ ہمیں کہا گیا ہے اب اس میں ہم یہاں پہ input دیں گے اور یہ alternating input ہوگا یہاں پہ ہم center taped transformer لگاتے ہیں center taped transformer ہوتا ہے center taped اس لئے کہتے ہیں اس کے دونوں end یہ والے here anode پہ جائے گا اور دوسرا end دوسری tube کے anode پہ جائے گا اور یہ center سے ہم ایک point لیں گے یہاں سے اور یہ اس کے اوپر سے گزارتے ہوئے اس کو یہاں پہ لے کے آئیں گے اور ان دونوں tube کے cathode اپس میں ملے ہوئے ہیں یوں اور یہاں سے ایک terminal لیں گے اور یہاں پہ ہم resistance لگائیں گی جب positive potential آئے گا تو یہ anode positive potential پہ ہوگا یہ conduct کرے گا تو یہاں current یوں گزرے گا تو جب negative cycle آئے گا تو اس وقت یہ anode negative ہو جائے گا اور یہ وقت یہ conduct کرے گا اور یہاں سے current ہمیں اس direction سے current ملے گا تو اس طرح سے output پہ ہمیں positive cycle ہو کے یہ positive cycle بھی positive ملے گا اور negative cycle بھی positive ہو کے ملے گا کیوں اس لیے کہ اس resistance میں دونوں صورتوں میں ادھر ہی گزرنا ہے جب یہ conduct کرے گا تب بھی current یہاں سے یوں گزرنا ہے اور جب یہ conduct کرے گا تب بھی current circuit diagram کیسی ہوتی ہے کیسے work کرتا یہ تو students یہ تھا آپ کا chapter number 7 vacuum tube diets chapter termiona commission chapter تھا یہ اور اس میں ہم نے دیکھ لیے خود بھی دیکھیں دوستوں کو بھی دعوت دیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر لیا کریں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں عباد رہیں